بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے ون ٹی وی کے علاقائی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں پلوشہ اقبال علاقائی بولیٹن کا مقاعدہ غاز کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر میں ڈسٹرک پولیس آفیسر کی ہدایت پر اے سیچو کی سربراہی میں پولیس کی جٹو والا پھارٹک اور آریف والا روڈ پر بڑی کاروائی ایک سو پچیس لیٹر دیسی شراب برامت کر لی گئی جبکہ دو ملزمان کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا اے سیچو کا کہنا تھا کہ پکڑی گئی شراب کرسمس ڈے اور ہیپی نیو یر نائٹ پر فروخت کی جانی تھی گرفتار کیے گئے ملزمان کی نشاندہی پر مزید چھاپے بھی جاری ہیں منشیات کا خاتمہ ہماری اولین ترجی ہے ڈی پیو نصیب اللہ خان کے حکم پر ان صدادے منشیات موہم جاری ہے ویہاڑی میں خاد کی ادم دستیابی سے پریشان حال کسانوں کو ڈیپیٹی کمیشنر ویہاڑی سید آصف حسین شاہ کی ہدایت اور ریجنل منیجر ایف ایف سی کی کاوش سے کنٹرول ریٹ پر خادوں کی فراہمی کا عمل جاری ہے چودری بشارت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس تیس ہزار بیک خاد کے ٹرین کے ذریعے ویہاڑی پہنچ چکے ہیں جس کا عمل کل تک شروع کیا جائے گا جس سے کسان اپنی کھڑی فصلوں میں خادوں کا استعمال کر کے بہتر منافع کما سکیں گے سندھ کے تاریخی زلہ تھٹھا میں عام انتخابات سے قبل ہی پارٹی میں بغاوت شروع ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی زلہ تھٹھا کے زلہی سیکریٹری مالیات نے پارٹی سے بغاوت کرتے ہوئے پارٹی عہدے اور بنیادی میمبرشپ سے استیفہ دے دیا انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں نظریاتی لوگوں کی اب کوئی قدر نہیں رہی اور انہیں مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے مقامی قیادت کی جانب سے ترقیاتی سکیموں میں بھی مسلسل نظر انداز کیا گیا سردار رسول بخش جاکھرو کا کہنا ہے کہ جہاں عزت نہ ہو وہاں عہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی انہوں نے مزید کہا کہ تھٹھا کی کئی برادریوں سے رابطے ہیں ان سے مشاورت کی ہے اور تھٹھا کی قومی اسمبلی کے حلقہ اینے دو سو پچی سے انتخابات میں حصہ لے رہا ہوں پیپلز پارٹی گزشتہ پندرہ سالوں میں عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے اس لیے وہ آئندہ انتخابات میں آزاد حیثیت سے پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے مقابلہ کریں گے زیلہ کے دو سبائی حلقوں میں بھی پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے ساتھ مقابلے ہوں گے عالمی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستانی صحافیوں کے پندرہ رکنی وفت کا دورہ چین پاکستانی صحافیوں نے کہا کہ وہ چین پاکستان اقتصادی تعاون اور چین کی دیرینہ ثقافت اور بھرپور ترقی سے بہت متاثر ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو قریب لانے کے لیے تمام میڈیا ذرائع کو استعمال کیا جائے گا مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی ریپورٹ میں پاکستانی صحافیوں کے ایک پندرہ رکنی وفت نے چین کا دس روزہ دورہ کیا اس طوران انہوں نے دونوں ممالک اور دونوں عوام کے درمیان مضبوط تعلقات کو فراغ دینے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کا عہد کیا پاکستانی صحافیوں نے اس طوران چین کے دارہ حکمت بیجنگ میں چھنگدو کا شگر اور مچھی اور دیگر شہروں کا دورہ کیا انہوں نے بیجنگ میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی اور بیٹری توانائی زخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجیز میں ملک کی پیشرفت کا مشاہدہ کیا پاکستانی صحافیوں کے وفت نے عظیم دیوارے چین کا دورہ بھی کیا اور اسے اپنے تصور سے بلکل مختلف قرار دیا انہوں نے چھنگدو انٹرنیشنل ریلوے پورٹ جائنٹ پانڈا بریڈنگ ریسرچ بیس اور تاریخی زلے کا دورہ کیا پاکستانی صحافیوں نے کہا کہ وہ چین پاکستان معاشی تعاون اور چین کی درینہ ثقافت اور بھرپور ترقی سے بہت متاثر ہوئے ہیں وفت میں شامل میڈیا نمائندگان کے مطابق صحافیوں کے حیثیت سے وہ دونوں ممالک کو قریب لانے کے لیے تمام الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا اور دیگر تمام ذرائقہ استعمال کریں گے پاکستانی وفت نے چین کے سنگ کیانگ بیگور خود اختیار علاقے کے شہروں کاشکر اور مشی اور دیگر مقامات پر معاشی اور سماجی ترقی اور پیلٹ اینڈ اور انیشیٹیو کے مشترکہ تعمیر کی کامیابیوں کا مشاہدہ کیا انہوں نے کہا کہ چینی حکمت عوام سے وابستہ سماجی تحفظ، صحیح تعلیم اور زندگی کے دیگر تمام شبوں میں ہر ممکن سہولیات پر ہم کر رہی ہے پاکستانی میڈیا وفت کے دورہ چین سے جہاں انہیں چین کی معاشی سماجی ترقی کے مختلف پہلوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے وہاں اس سے یقینی طور پر دونوں ممالک اور دونوں عوام کو بھی ایک عسرے کے مزید قریب لانے میں مدد ملے گی شاہد افراز خان بیجنگ پاکستان پیپلز پارٹی میں چالی سال سے زائد عرصے سے رہنے والے نواب ولی محمد کے جیالے مرہوم پیر دنوں عمرانی کی چوتھی برسی سادگی سے شہری ایکشن کمیٹی نواب ولی محمد کے آفیس میں پانچ منٹ کی خاموشی اختیار کر کے منائی گئی انہیں خراجی عقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر سواجی اور سیاسی رہنماؤں اور ورصہ ارباب عمرانی سمیت دیگر نے کہا کہ مرہوم پیر دنوں عمرانی شہید بنظیر بھٹو کی محبت میں چالیس سال کی زندگی پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا کرتے گزار دی ایم آر ڈی کی تحریک میں جیل کی سزا کٹنے کے بعد بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ثابت قدم رہے لیکن مقامی اور ظلائی قیادت کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے مفلسی والی زندگی گزارنے پہ مجبور تھے قصور تھانا کھڑیاں خاص ڈکیتی اور روڈ رابری کی وارداتوں میں مطلوب تین رکنی ناصر عرف ناصری ڈان بین العزلائی ڈکیت گینگ گرفتار ڈکیتی اور رابری کی انتیس وارداتوں کا انکشاف لوٹی گئی لاکھوں میں نقدی موٹر سائیکلیں موبائل اور دیگر سمان برامر ڈی پی او قصور جناب تاریخ عزیز سندھو کی خصوصی ہدایت اور ایس ڈی پی او سٹی سرکل سیفولہ بھٹی کی رہنمائی میں ایسے چو تھانا کھڑیاں خاص عابد محمود چھینہ اور ان کے ٹیم نے ڈکیتی اور روڈ رابری کی وارداتوں میں مطلوب بدنا میں زمانہ ناصری ڈان ڈکیت گینگ کے تین ارکان ناصر عرف ناصری عثمان اور نبیل عرف بیلا مسلح ہائے اسلحہ آتشین کو سرغنہ سمیت اس وقت گرفتار کر لیا جب ملزمان کھڑیاں کے نواح میں واردات کی نیت سے گھات لگائے بیٹھے تھے کمیشنر ساہی والڈ وین کا ڈی جی پی ایچ اے کو شہر کا بیوٹیفیکیشن پلان تیار کرنے کی ہدایت جنوری اور فروری کے دوران شہر میں بھرپور شجرکاری کی جائے اور عوام کو بھی اس موہم میں شامل کیا جائے پس پروگرام کے تحت جاری تمام منصوبوں کی تکمیل کی حتمی تاریخ بھی دی جائے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے دفتر میں پس پروگرام اور مینسپل کارپوریشن کی کارکردگی کے جائزے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا جس میں ایڈیشنر کمیشنر سمیت دیگر متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی ڈی جی پی ایچ اے شفیق احمد ڈوگر نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پہلے مرحلے میں آزان ہائٹس آرٹس کانسل چوک علامہ اقبال روڈ ڈی سی چوک اور نائن ایل پر توجہ مرکوز ہے اور ان جگہوں کو خوبصورت کیا جائے گا حبر شامل کرتے ہیں ڈہرکی سے ڈہرکی میں اندھیر نگری پولیس شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے شہریوں کو بلا جواز ظلیل و خوار کرنے لگی امام بارگاہ کی رہائشی بیوہ خاتون نے ایس ایس پی گھوٹکی سے انصاف کی اپیل کر دی گزشتہ رات ہمارے گھر میں بغیر کسی جواز کے چار پولیس اہلکار داخل ہوئے جبکہ ان پولیس والوں میں سے ایک پولیس اہلکار کو میں پہچانتی ہوں اور دوسروں کو دیکھ کر پہچان لوں گی یہ پولیس اہلکار ہمارے گھر میں بلا جواز گھس کر ہمارے گھر کی ناجائز تلاشی لی اور گھر میں بیٹھی لیڈیز کو حراسہ کیا ہم نے رات گئے پولیس ٹیشن میں ریپورٹ درج کروائی مگر گھنٹے گزر گئے پولیس نے ابھی تک جوابدار کو گرفتار نہیں کیا میں عالی حکام آئی جی سندھ ریفت مختار ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی گھوٹکی انور علی کے تھرانس صاحب سے اپیل کرتی ہوں کہ باعثر جوابدار کے خلاف قانونی کاروائی کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے پریس کلب مدائی جی سال دو ہزار چوبیس باڈی کا چناؤ مکمل چناؤ پریس کلب مدائی جی کے سرپرست عالی مبشر حسین منگریوں کی نگرانی میں ہوا جس میں سال دو ہزار چوبیس کے لیے صدر وحی جوکھیوں کو بنا مقابلہ منتخب کیا گیا جبکہ ایگزیکٹیو کمیٹی کے لیے آغا عبدالنبی درانی سمیت کو منتخب کیا گیا پریس کلب مدائی جی کے منتخب اہدے داروں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور مبارک بات دی گئی اس موقع پہ منتخب اہدے داروں نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح مظلوم بے سہارا لوگوں کی آواز کلم اور کیمرہ کے ذریعے آلہ آوان تک پہنچائیں گے اور شاہ لطیف کے پیغام کو عام کریں گے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ دادو زلہ کی چاروں تحصیلوں جوہی مہر خیرپور ناثن شاہ کے چھوٹے بڑے شہروں میں کیمیکل والا دودھ کا کاروبار مبینہ اروج پر ہے کچھ پرانے ہوتلوں کے سوائے اکثر ہوتلوں پر کیمیکل ملے دودھ کی چائے فروخت ہوتی ہے مزید جانتے ہیں اصغر خان ملہ کی اس ریپورٹ میں مرک سمیت سندھ دادو شہر کے اندر بھی کانے پینے کی روزمرہ کی استعمال کی جیزوں میں ملاوٹ ابھی عام بات ہو گئی ہے یہاں شہری شکایت عام کرتے ہیں کہ کیمیکل ملہ یہاں دودھ فروخت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سے شہریوں کو مبینہ دل کے اٹیک بھی بنے تو میرے ساتھ ابھی یہاں موجود ہے دادو موبائل مارکیٹ کا سردر اقبال قریشی تو ان سے پوچھتے ہیں اس بارے میں اس کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ہم تو یہ کہیں گے کہ مہربانی کر کے ڈی سی صاحب کو مرض رکھیں گے کہ ان کو چیک آؤٹ کرنا چاہیے اور ان کو دیکھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور یہ گرفتار بھی ہوتے ہیں مگر اتنے بار اصور کیے لوگ ہیں کہ ایک گھنٹے دو گھنٹے میں یہ وافس ہی آ جاتے ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر آپ کی اتنی سورسز ہیں جو آپ انسانی ذات سے کھیر رہے ہیں انسانوں کو نقصان دے رہے ہیں اور آپ دیکھیں اسپطالوں میں لوگوں کو دل کے ٹیک پڑھیں پھولوں جیسے معصوم بچے مر گئے ہیں آخر ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ ظلم انسانی ذات پہ کیوں ہو رہا انڈے دیکھ لیں کبھی ہم نے زندگی میں نہیں سنایا کہ انڈے نکلی آ رہے ہیں ابھی انڈے بھی کیمیکل والے بن رہے ہیں ہمیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ آخر کار انسان ذات کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہم ڈی سی صاحب کے سامنے ایرکیس رکھیں گے کہ مہربانی کر کے سر آپ نکلیں وزٹ کریں اور دیکھیں یہ مسئلہ مسائل کو فیس کریں آخر انسانی ذات کے پیچھے کیوں پڑھیں یہ شہریوں کی عام شکایت دے کہ یہاں دکانوں ہٹنوں پر کمیکل ملاک کھیل فروقت ہو رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے یار اس پر عمل تو کوئی بھی نہیں ہوگا یہ ہمارے حکمران ان سے ملی ہوئی ہے یہ ڈی سیو وغیرہ یہ سب ان سے ملے ہوئی ہیں منتھلی لینتے ہیں ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا فوڈ ڈپارٹمنٹ نے تو کاروائی تو کی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ لے کے جاتے ہیں پھر پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں ان کو یہ بات پیسو کی ہے پیسو بھی ہر چیز ہو جاتی ہے یہ تو دودھ تو انسانی جانوں کے لئے نقصان کرتی ہے ہر چیز نقصان والی بکتی ہے مگر کہنے والا کوئی نہیں ہے اس کو کیا کریں ہم کیا مطالبہ آپ کریں گے مطالبہ یہ ہے کہ ہم یہ رشوت کو چھوڑ دو اور امانداری والا کام کر دو جی آپ نے سنی شہریوں کی باتیں ڈپٹی کمیشنر دادو شیشن جج دادو سے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو بھی یہاں کیمیکل ملے دودھ میں ملارس افراد ہیں ان کے خلاف کاروائے کی جائے میں بنوں گا آپ کی آواز سب پر نظر اندر کی خبر ایون ٹی وی دادو جسٹک رپورٹر اسکر خان ملا خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ اللہ یار سے جعفرہ بات میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف جمعیت علمہ اسلام نے 21 دسمبر کو سن بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی قومی شہرہ کو بلوک کرنے کا اعلان کر دیا جمعیت علمہ اسلام کے زلعی امیر مولانا عبدالاہد قریشی اور زلعہ صحبت پور کے امیر سمندر خان خوصہ نے مدرسہ دارالہودہ عربیہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جعفر آباد پولیس امن و امان قائم رکھنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے ڈاکو نے پولیس وردی اور گاڑی استعمال کرتے ہوئے جمعیت کے کارکن عبدالمجید کے گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر ان پر بہیمانہ تشدد کیا اور اسلحے کے زور پر خواتین کے کانوں سے سونا چھین کر لے گئے جس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں کیونکہ پولیس صرف اپنی منتلی بنانے میں مصروف ہے عوام کی جان و مال کا تحفظ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں انہوں نے پولیس کے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر 48 گھنٹوں میں ملزمان گرفتار نہ کیے گئے تو 21 دسمبر کو قومی شہرہ کو بلوک کیا جائے گا نواب شاہ میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کی سلسلے میں نواب شاہ حلقہ قومی اسمبلی کی دو نشستوں اور صوبائی اسمبلی کی چار نشستوں کے لیے آر اوز آفیس سے آج سے نامزدگی فارم جاری کیے جا رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار فارم حاصل کر رہے ہیں پی ایس انتالیس کی نشست کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے متوقع امیدوار ڈاکٹر بہادر خان ڈاہری مسلم لیگنون کی امیدوار مختیار نازو دھار ریجو ایم کیو ایم پاکستان کے عبدالقادر خلجی آزاد امیدواروں نے نامزدگی فارم آر او آفیس سے حاصل کیے این اے دو سو سات این این اے دو سو آٹھ کی نشستوں جبکہ پی ایس چھتیس پی ایس سینٹیس پی ایس اٹیس کی نشستوں کے لیے بھی امیدوار کاغذات نامزدگی حاصل کر رہے ہیں سجاول زلہ میں منشیات سرعام فروخت ہونے لگی سجاول پولیس کا ای ایس آئی گھٹکا فروش سے منتھلی لیتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل سجاول شہر میں ای ایس آئی کادیر سرعام گھٹکا فروش سے منتھلی لیتے ہوئے کانون کی دھجیاں اڑا دی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ سیوی لباس میں سجاول تھانے کا ای ایس آئی کادیر شیرو ایک گھٹکے کے کیبن سے رشوت طلب کر رہا ہے جبکہ ایس ایس پی سجاول کا منشیات بند کرنے کے بلند دعوے ہوا میں اڑ گئے چیئرمن جمع کشمیر فورم فرانس اور سابق کواڈینیٹر وزیراعظم آزاد کشمیر برائی یورپ چودری نئی مختر نے کوئت کے امیر عزت ماب شیخ نواف ال احمد الجابر السابا کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج عالم اسلام ایک عظیم رہنما اور پاکستان اپنے ایک مخلص دوست سے محروم ہو گیا ہے امیر کوئت کا مسلم امہ کی یک جیتی بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان اور کوئت کے درمیان دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور کوئت کی تعمیر و ترقی میں کردار کو تعدیر یاد رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ امیر کوئت نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کی اور زلزلہ کے دوران آزاد کشمیر کو فراخ دلانا امداد دی چودری نئی مختر نے مزید کہا کہ وہ ایک ایسے عرب رہنما تھے جنہوں نے اپنی زندگی اپنے ملک اپنے لوگوں اور اپنی قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہم جانتے تھے کہ وہ ایک بہادر اور دانشمندی والی شخصیت تھے رحیم یار خان ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر وحید فیروز کی تقریب حلف برداری میں شرکت ریٹرننگ اور اسسسٹنٹ ریٹرننگ افسران بطور الیکشن اوفیشل انتخابی قوانین کے مطابق فرائز سر انجام دیں ہمارا مقصد تمام وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانا ہے شفاف انتخابات کے انعقاد میں کسی سیاسی دباؤ کو ملہوز خاطر نہ لیا جائے ریٹرننگ اور اسسسٹنٹ ریٹرننگ افسران بلا خوف و خطر اپنے فرائز منصبی سر انجام دیں الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری زابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درامت یقینی بنایا جائے عام انتخابات تو ہزار چوبیس کے بابت معلومات اور مونیٹرنگ کے لیے ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں کنٹرول روم فال کر دیا گیا ہے ای ون ٹی وی کے علاقائی بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی موسیقی